مجل سے ایک بار کینچارج کی حصیت سے پرفیسر جعبیل آخر ڈلہ صاحبی مجھے ایوٹی دیئے ہیں کہ حضرت قائدیازو رحمت اللہ رحمت اللہ تیس ایک پر انیس سو چواریس کو یہاں بیر حصیت حال میں تشریف آئے اس سو چلے میں تیس ایک پر وہاں میں خوبصورت نشیشت کا نقاط کر رہے ہیں تو آپ سام سے شرطت کی اپیل ہے شکریہ اپنے خیسے سام پر اڈاک سنا رہے ہیں اس ایک پر کو ایک طرح دو کسی خانوش اور جو آپ کی چاہیے قائد آخر انیس سو چواریس کو یہاں تشریف لائی تھے اس وقت یہاں اسپریکشو نے کہ سیکسر رہے ہیں حضرت اللہ خانصہ سے باہر میں ملتان میں اسی ایسا کو صرف ترقی کرتے ہوئے ہے اپنی کمیشن ملتان میں حضرت اللہ خانصہ سے اور وہ خالصہ پریکٹس بھی کرتے ہیں اور ان کے والد اگرامی جس کا آپ کے والد اگرامی سے بہت شکریہ دیتا ہے ملتان میں حضرت اللہ خانصہ سے بہت شکریہ دیتا ہے اور وہ نے اپنے کچھ جاناشتے دکھی گئے ہیں کائد آخر اور اس کے حوالے سے ان کے تمام میری فارسلین دوست وہ بھی ڈی اے جی ہیں اس پرائنگ پیسٹر ہاؤس میں ملتان میں نہیں دلائی ساں انہوں نے پھجئے کہ ان کا پسندہ بیچا ہے کہ اپنے دباچی سے صورت میں اعتباس دکھنے کے لئے اس کی کافیوں میں نے پیشتر ہوتا تھا کہ وہ اس پرائنگ پیسٹر ہوتا 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 ہے آپ اپنے کوئی حضرت سکتار جب کچھ آیا کرنا چاہے تو وہ صورت پیدا ہو سکے اب میں خانصہ سے بہت شکریہ دخواست کروں گا اگرچہ ٹائم کی قدرت ہے اس کے پاوجود وہ ٹھوڑا سا بیان میں یہ تک اجزہ پرسکتی فانکشن میں نارے لہانے والے بھی لائے میں نے بھی بولنا ہے تو وہ ساتھ کہلے گئے لیکن مارا یہ سنجیتہ اچھوڑ کا اور بڑی محبت بہنی ڈیکٹر ہے ہم میں اپنے امانوں کو بھی کچھ سننا ہے تو یہ ہمیں خانصہ وقت کو یا ایتے ہمیں گارات کو پسند کریں شیف میں شیف میں مولا بہت شکریہ مولا بہت شکریہ حیث میں کہنے والا تھا کہ اگر آپ کتے رہنے ہی میں تو کافی ہے لیکن پھر بھی میں صرف ایک دو منٹ آپ کو تقلیف ہوں گا وہ اس لحاظ سے کہ ایک تو میں بھی کہ آپ کی اطلاع کے لیے کہنا چاہتا ہوں شاید ہوں کہ میں ساپنائی کی اچھٹی کو ہوں اس سکتی فولوں تن یہاں تلائیشن پر انگیری ہے تو اس کے یہاں آنے کیوں میں بھی اتنی ہی خوشی ہے جتنی انسان سیدوان کو ہے میرا آج کا تلچ ایرس پری سینکر سے ہے لہٰذا میں تو ایک بات کروں گا مجھو علامہ بارم بھی کہا کہ خندرہ برسکہ مجھے جنبہ بارش فرم شورما ہے میری آنکھ کا رفعہ کے مدینہ نجم ایک بات تو بلی صاحب نے آج کے لوگوں کو سبق دیا ہے کیونکہ مستاد تک اتنا درجہ ہے ہم مختلف بری احسن صاحب کے مام سبق سبق آدھے ہیں تو میں آپ کی مدینہ سکھوں گا کہ دنیا کے سچ سے بڑے 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 ہمارے ربی اپنی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یاد رکھے کہ جب جب بھی آنا کو مستاد کی عظمت یاد رائے گی ایک دفعہ ضرور صیرت نربی کی طرف جائیے آپ کو پتہ چلے گا کہ شبت کیا ہے محبت کیا ہے دست کیا ہے امانت کیا ہے صداقت کیا ہے شجاعت کیا ہے لہٰذا میرے بچوں جب بھی آپ نے جب بھی آپ نے دیڑنا ہے کہ ہم نے کہاں جبنا ہے تو ایک دستی ہے دنیا میں وہ ہے اللہ علیہ وسلم تو میں اب اس کے بعد کہنے کی کوئی جائش ہو نہیں لیکن آپ کو ایک میسیج رکھ دینا ہے جب پچوہ آپ نے نکلنا جاتا وہاں آپ کی جگہ تھے تو ہم سمجھتے ہیں باہر نکل کر پتہ نہیں ہم کیا کر جائیں گے لیکن باہر کی دنیا بہت زیادہ کچھتا اور مشتد ہے آپ جب باہر نکلیں گے تو کرپشن کے بغاہر گرم ہوں گے فہاشی کی پورے انوچ پہ ہے یہ زمانہ جہانیت کی طرح یہ زمانہ جدید جہانیت میں سے آپ جائیں گے آپ خدا کے لئے اپنے کردار کو درست کر لیں امانت اور امتیانت کو اپنے اردار دھال لیں تو کیا ہوگا آپ نے ارسی حلق کی کشتی کو بچانا ہے ایک وقت تھا کہ سٹوڈنٹ اٹھے تھے اور انہوں نے پاکستان کو بنائے رہا تھا خدا کے لئے اب جب آپ اٹھیں جب باہر نکلے تو آپ پاکستان کو بچانا ہے اس کرپشن کے بہاڑ کو بٹانا ہے آپ نے کوئی نہیں کرنا رشوت کو سرک کرنا ہے اور تب دیانتی سے نفت کرنی ہے اور جب جب آپ اس ملت میں دیانت اور امانت داری لے آئیں گے آپ کا ہر مطورہ ٹھیک ہوگا کوئی منصوبہ جہاں کا مجھا نہیں ہوگا جب تک امانت نہ ہو دیانت نہ ہو آپ اڑکون پیلے کھلیں لیکن دیجلیں سب چپسل کی نگر ہو جاتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اگر انہیں جنگ راپ بھی ہو لیکن امانت اور دیانت ہو تو وہ کام چلے گا بہتر ہے آپ لوگوں کی تشکی سنتی ہے کہ رول مارڈل آپ کے سامنے موجود ہیں میں تو پرانا جنگ پاں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اس لیے دیگ میں یہ میاں آسل پیٹن ہوئے ہیں خیطر خستون صاحب کے اڈیشنل ڈی آئی جی آئی جی آپ اور دلے جہاں ایک ایک چھانے کا تو موچھی ہے وہ سجن کی حرام کر دیتا ہے اور اس میں رضا جنگ شر کا بہتر کیا ہوا ہے اور دلے جنگ خواہدار تو قیادی وقت ہے لیکن آپ دیکھئے آپ کے سامنے اس شہر پس اوٹ بہتا ہے جائیں 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 اس کی زندگی میں ایک پیسہ بھی آئے اور اس شکر نہیں ملیں یہ ہی بات یہ ہی بات جائیں آپ کے بھی ملتے والوں میں بڑا قصیل سارتے ہیں آپ مرے دل یقین طرح فقر سے مجھا ہوتا کر آئے ہیں شاید میں آج اس بہتر میں آئے کہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ جو کرزاہ کے لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہوتے چند ہیں لیکن جو ہوا کی قسمت سمار دیتے ہیں اس کی ایک اینکہ کیا ہوتا ہے آپ صرف پھر بہت زیادہ ہم پہ تعمیم کم جاتی ہے یہ ویسیو سیاہ دو یہ بھی ایک جب ایک چند کرنگری ہیں آپ دیکھیں کہ جب جب ہم نے شیرس سیکٹر میں کسی اکری پروگرام میں ان کو اڑا دین کسی کو کہا انہوں نے ہمیشہ دبائی کہا یہ بھی آپ کی خوش کی ہے کہ آپ کے شہر میں ایسا واقعی سیو سمرنڈ موجود ہے کیونکہ سیو سمرنڈ ہوتے نہیں اگر کسی نے دیکھنا ہے تو یہ نہیں ہوگا دیکھنا ہے میں نے کہا پھر ایک بار آپ کو ہوں گا بچھو کہ آٹی آدم نے بھی کہا کہ Education is not a merely Academic Education Education What does it mean to pay the connection of your generation So that they can love the self integrity and service of your nation سنا کے لئے میری بچیوں جاند ہوں اس سکونے کو کہ جب آپ خاص کریں گے آپ کو بے سمار مسائل ہوں گے لیکن جب آپ نبی کریم کی رحمت سے امام داری کا چڑھا دے کر جلیں گے تو یقینت آپ فائد اعظم اور رحمہ جباری بنیں گے آپ انشاءالہ پھر آپ یہ آسوں کے روح میں بھی دیں گے اور اگر یہ ہم آج یہ حیثات نہیں جنیں گے تو یاد رکھیں ہمارے لیڈرز جس مسئلے پھسے ہوئے ہیں وہ کچھ کرنا بھی چاہیں جو نہیں کر سکتے اب اب کوئی کام نہیں ہے کہ باتیں کریں تکریریں کریں بہت ہوئے ہیں فیکس اور آپ عمل کر سکونا ہے فر گوڈ سے انہی بچوں نے جو انہوں نے پاکستان کو بنایا تھا یہی بچے اب اس کو بنایا ہے اس کو یاد رکھیں گے پاکستان پھر میں اگر ہوئی گا کہ محمد سے پاکستان آتے ہیں یہ کہاں کی ہے کی میسید کی ہماری کی پاکستان کی شباب کے اصلاح کی موسیقا 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 کہ بچھلے ایک نیسے سے جب بھی حضرت رامہ ایک بار بار جمعی بلادت آتا ہے یا یہ ایک بات آتا ہے ایک بات ہندر کی لوگ جاتے ہیں اور ان کے بارہنی کی قبر دیمی جاتے ہیں لیکن خدا حصر ان کے دوپ ہوتا ہے کہ آج شہر کے نبیہ حصر لوگوں سے کی جیسے لوگوں کو یہ نہیں مدھا کہ رامہ نیسے کی قبر کہا ہے کسی کو بھی کوئی دعوت کے لیے بتائے کہ کسی کو یہ مدھا مدھا جا کے لیے ایک بات میں ملے چند ساڑا تھی جب کو میں یہ میرے صاحب کہتے چند ساڑا تو خدا کے لیے آپ مشل صاحب میری خدایت ہے کہ جہاں جب بھی اس بار دے آئے یا جب بھی بار آئے جب آپ ایک بار کے بار جن کی قبروں میں حاصل دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے ساتھ ساتھ وہاں بلند کرنا ہے ان کا وہاں بلند کرنا ہے تو آپ کو جو بیجنی محنم نے سپرگلی شاہ دار میں چونتا آپ کے ساتھ سادھا ہے وہاں بات ان کی قبریں میں بات موجود ہے جب آپ ان کی بات جن کی قبر پر ہاتھی دیتے ہیں تو ان کے ساتھ اگرامی شخص اولاق میر حضر کی قبر پر بلند کرنا ہے اس حاضر کو سرطائی طور پر ہے تو ایٹ دیا جائے تاکہ آج کے بعد جتنے لوگ بھی جائیں جب قبر کے جائیں تو کوئن کے ساتھ اگرامی بھی آتے ہیں جن میں لرش ہے آفت بھولو یہ جو دے رکشے میں جانے ہیں کہ ستاہے ہیں کھوڑ تو جتا ہے تو رستے دیئے جانے ہیں دیئے جائیں ان کے قدموں سے نبتنے کا افسد جاہتے ہیں این مہارا پڑے مکشش کا عدد کرانے ہیں دیکھتے جاتے ہیں سبھی کیسروں کیسروں کی رہن دیکھتے جاتے ہیں سبھی کیسروں کیسروں کی رہن پترے آنشی ان کو پھندر جانتے ہیں دیکھتے ہیں اطبال اشید صاحبورت جس میں ہم نے جو بیرہ پہلی دفاع پہلی دفاع اور وہ بڑے ایکشن طریقے سے اس کو بنایا گیا اس پہ بھی تکل سپورر کا بہت بڑا حصہ آج کا جو آج کی میٹرلائیسٹوں میں دیکھ کر سکوڑا ہوں اور بھارے بھرکے سارا کچھ رینج کیا ہے جس میں پہنموں کا اتحای مشتور ہوں اکبال نے حوالے سے جو اکبال شناس بیٹر میں کوئی پہنم کی شخصیت کے پہنموں کو روشی رہا دیں گے میں صرف اتنا اچھا کروں گا کہ آج کے دور میں پہلے سے نہیں زیادہ اکبال کی شایئی اپنے پیمام کو پھیلانے کی دورت ہے ہماری نئی نصر شاید اس سے اتنی دوشناس نہیں ہے جتنا اچھا ہونا چاہے اور بڑھرتے ہوئے ہوا اور احلاقی افضار جس حد تک نیچے گلنی ہیں اس تنازم میں اکبال کی تعلیمات کو زیادہ پھیلانے کی دورت ہے خاص طور پہنمالی نئی نصر کے دمیج یہ بہت ضروری ہے ٹکرز فورم گاہے اور گاہے یہ اس طرح کی تقریبات کرتا ہے درہی سیلسٹری شہنٹر میں اور ہم نے اس سیسٹر میں پروگرام ملایا ہے کہ تمام زلہ کی ہائی اور آئیس پیلی سکورس میں کریکٹر بیلی سوسائیٹیز میں بنائی ہیں جن کا ہفتے میں ایک دن کی ایک ہمتے کا لیکچر کر رہے ہیں وہ ہم پلان کر رہے ہیں اس سیسٹری سیکٹر میں ہوا کر رہے ہیں جس میں تاریخ میں سے دیانت صداقت شجار اور اس طرح کی توسی جو کوپیاں ہیں تاریخی واقعات جو بچوں کے سامنے بیان کیے جائیں دعا کیوں ایک سے ایک خائم اور پھلا کی جاسکہ اپنی سکوروں میں وہ دوسرے بچوں سے میں شیئر کریں تاکہ ہماری سوسائیٹیز میں جو ایک پتار ہے اخلاقی لحاظ سے حاصل کرتے ہیں اس کو کم کرنے میں ہم حدد ملے اور اچھی روایات جو ہیں وہ فروغ با سکیں میں آگے میں اکبال کی دوش میں شیئر والے صاحب سے جالت چاہوں گا پلٹنا چپٹنا چپٹے پلٹنا لہوب کر رکھنے کا آئے بہان پردو کی دنیا 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 پردو کی تابع پردو کی دنیا مجھے لگ نہیں کہ آپ سکیجر پہ بیٹھے ہیں اور میں مرے گوھلی پہ بیٹھے ہیں آپ من پر پیار ہوں یہ عمر صاحب آپ کو کہا رہا ہے میں مجھے بڑا اسماس ہے میں نے بھی جانت کوئی لیکن میرے رجی میں ہے لیکن مرحقانت کا استراح ہے ہم نے یہ جو سجار پتیس سال ہے یہ میرے استاد کے قرآن بھی عظیم پتیس سال میں بیٹے ہیں یہاں مرحقانت میں شروع ہے تو میرے سجار ہے تو ان کا اظہر ہے کہ ہم نے ایسی ہے جیسے میں دامت اظہر دے رہا ہوں اور مرحقانت میں آخر میں بڑھ کریں میں ایٹیٹس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کچھ بات نہیں ہے آپ جیسے سکسکرین کا پالہ جاہا ہے اس نے بہترین کے پیمی میں تو یہ ایٹیٹی سکسکرینٹ ہے اور جیسے ہوتے ہیں اکسی اطاف کیوں میں انہیں کمک سے بلاؤں گنات دیرا ہے اور تا بیاپنا سکسکر میں نے ایٹیٹس کی بات کر رہا ہے میں نے ایٹیٹس کی بات کر رہا ہے میں نے ایٹیٹس کی بات کر رہا ہے اور سکسکرینٹس کو بھی پہلے بولنے کیلئے کہنے لے گیا تو ہمارا مدیس سکھتے ہیں اس کے لئے کارا یہ آمد کیا ہو رہا ہے اور ہمارا ایک بات کو اچھے ہے سندگی کی بہت کاموں سے اتر آتے ہیں اور اس کے مادر پہ تفتے سادہ رہے جاتے ہیں تو آرہے ہیں اڈیشنل آئی دی میں ہی جایا ایک پڑے پویچ کا دعنی بھی دمائیا ہے شکریہ 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 جب میں شکہ کا نام دیا جیا تو ان کے پانچے کے پرنسیسر موترب سے بری سرگوڑا کے دمائنگی یاد اللہ ہے تو میں نے اسے ریکویٹس کی کہ میں ایک شرط پراؤں گا کہ مجھے میتادر کو سبر دیا رہے گا کوئی کمیشنر کوئی امیشنر آجی تو سبر نہیں دیا جائے گا کوئی پروٹوکول نہیں دیا جائے گا تو میں ان کا مشغور ہوں کہ انہوں نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا اور آپ نے دیکھا جب میں ہوں نے دعفت ہوا تو کسی کو دیمانا کہ کون آیا ہے کیونکہ میں اپنی طرح آیا تھا کون مجھے پروٹوکول نہیں آئے اس کا بھی موضوع ہے اپنی طرح آیا تھا کون مجھے پروٹوکول کی شخصیت کے بہت سے پہنو ہوتے ہیں تبھی بھی اخلافی کی رومانی بھی نظریہ کی فکری بھی میں آپ کے سامنے علامہ اقوال کی جو فکری حصیت ہے جو فکری شخصیت ہے اس سوالے سے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں میں تمکہ سکولوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پچھلے سالی کی سیکرٹر کو ہم نے سیادکورٹ میں اقبال کو آنے کے وقت حریف کا پاس کیا جس سے میں نے چمبرہ پرامس میں محبت اور حرکت کے شاید اقبال کی انمان سے ایک مقامہ کی پیش کیا تھا جس کے بعد بہت سوری پٹڑی بات ہوئی اور اسی سوالے کے لئے پڑی کے لئے پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اقبال کے پرگام کو تعلیمی کی خانوں سے چھوکی ہے جائے گا اور اس سوالے سے تعلیمی کی داروں میں پروگرام ملکت کیے جائیں گے اور آج اس سنے کا کہنا پروکرام مرکارنس میں ملکت ہو رہا ہے میری یہ اصطناع ہوگی تمام تعلیمی کی داروں کی ازلامیوں سے جہاں پر ہمیں پروگرام ملکت کریں گے اور تکرٹ کورنوں کے شعبائی بادیات سے کہ آج کی طرح ان پروگراموں کو جلسہ عام میں کتیل نہ بھی رہے بلکہ صرف ایک کسی ایسی حسیت باہتی ایسی شخصیوں کو بنایا جائے کہ وہ اقبال کے حالے سے کچھ جانتے ہو اور طالب ان کو کوئی میغام دے سکیے کوئی بات کر سکیے انسانی پرنسیڈریشن پچاس سے پنتانیسی طرح سے زیادہ کی عمل نہیں ہو سکتی مدامل نہیں ہو سکتی یہ دوتو کیلکی چارچر دیلے کے پروگراموں میں وہی شعبائیات پیدا ہوتی ہیں کہ باہتی کو پیدا ہوئی تو اگر سب ایک لیکچہ رٹھا جائے پنتانیسی جنر کا اور ایک موضوع رٹھا جائے اور ہر پانی حاضری کے بانے کے چکر بھی نہ بڑا ہو بلکہ کچھ سیکھنے اور سکھانے کچھ سمجھنے اور سمجھانے کے محول سے آیا جائے تو یہ ایک بہتر تجبیر سکتی ہے اگر ہم فکر اکبال کی بات کریں تو ہمیں معلوم ہاتا چاہیے کہ رومی کی طرح اکبال کا موضوع بھی انسان ہے لیکن پیبل پاکس شنکر اچانیا اور نیچے کا انسان نہیں بلکہ قرآن کا انسان ہے کپال اور رومی کی نمیان چھسٹو سمجھوں کا فاستہ ہے لیکن ان دونوں کا موضوع بھی ایک ہے اور نظریات بھی ایک ہیں دونوں نے فرد اور پودی کی بات کی ہے کونہ اور روم کے ممانے میں شاہ شامس ابریس کا فراج اپسا تھا اور مولانا روم نے شاہ شامس ابریس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ ان کی نوع ہو گئتی اور وہ ان سے بہت خاصت تھے مولانا روم کی شاعری آرے پانا ہے روحانی ہے اور شاہ شامس ابریس کی شاعری آشوانا ہے اور آرام در اکبال کی شاعری کلی دور پاکس ہوا خالیہ دور میں اکبالیہ کے بہت بڑے مہدر احمد چوڑیوں کے مطابق اگر ہم فکرے بات اور نظر ہو رہے ہیں تو ہمیں پتہ جانتا ہے کہ اکبال کی مقاصد اپنی اور انگی رہی ان کی اکمدی اکبالی اور روحانی مقاصد ہے جن کو لیٹر اکبال چلے اکبال کا تصورے میں بھی اپنے نقائق کے لحاظ سے ایک صداقت اور ایک نفسیاتی صداقت ہے جس کو لے کر اکبال آگے پڑے تھے اکبال نے اونی کی بات کرتے ہوئے اس کی قولے میں کا نبا اس کی بات ہی ہے اور محبت اور حرکت کو اس کی عامت کے پورا پر صحبات کیا ہے محبت اور حرکت دو مو حرکات ہیں جو اس تصور کو آگے پڑاتے ہیں ایک پانک کے ہواں محبت سہر کی ہے اور تریاب کی ہے یہی بدلہ ہے کہ ہمارے لیے شریفی نقلے وہی ہوتے ہیں جو گنگی نقلے ہوتے ہیں محبت اس کی جانت حرکت حرکت کا نام ہے جو نبی اور صداقت کے خمائے ہونے کے ایک بات سے ایک کامل اور بلند نفست کی نمائم کی گفتی ہے محبت ایک ایسا فکر کی جذبہ ہے جس کے لیے انسان محمد اپنا سے جزر کر ایک بات کی ہے محبت ایک بات سے جزر کرتے ہیں جو بہت آگے جنگی کائنات کی جانت ایک تر شکل کی طرف ہمیں دے پر چلتی ہے ایک بات انسان کو اپنا سے ملانے کیلئے تر کے لفظ میں ہی بلکہ تسلیل لفظ کا راستہ پتاتے ہیں ایک بات نے کوئیٹ پر بھی بات کی ہے اور کوئیٹ نے کہا تھا کہ نظری میں خسک پتوکی بند ہوتے ہیں جبکہ حیات کا درخت سر سب کو شادات ہے حیات کے اس درخت کو سر سب کو شادات لکھنے کے لیے ایک بات نے ایسا کہ ہی نے آپ سے درج کی خودی عشق محبت اور حرکت کی بات کی ہے میں نے چند اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے کسی نوالے سے اس باتیں رہنا چاہوں گا ایک بات کا ایک شیر بھئیٹ پتش کے ندیہ محبت اور حرکت کو بیان کرتا ہے اور وہ شیر بہت عام ہے اور آسل میں سنا ہوگا تارہا سنا ہوگا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستانوں میں ڈالتے ہیں جو امن بانے جگلی کی نم کو شہال بانتی غصیر میں بیان کرتا ایک بات کا ایک شیر بھئیٹ پتش محبت اور حرکت کو بیان کرتا ہے خود اقوال کہتی ہے کہ محبت ایک شوک ہے جو شبیق بچے کی طرح ہے وہ ہماری انفراتیوں کی تعمیر کرتی ہے اور پھر چکے سے ہمارے قیام میں کہہ رہیتی ہے کہ اسے ایک جناب دو اسے چھوٹ دو حضرات اقرامی ہم ملاتبار ملاتبار اقوال کے سفر میں محبت اور حرکت سے ہوتے ہوئے جب خودی تک پہنچے گے تو خودی ہمیں یہ دست قنائم دے کر عشق سے اقوال دے گی اور پھر یہ عشق ہمیں ابزمال بشر یعنی اللہ کے سب سے پیارے ابھی نبی علیہ وسلم کے لئے اللہ پر خیدائے کا اقوال نے محبت کو لبالے خید کی نظم محبت میں رو بیانی کیا ہے شہید محبت نہ قابل نہ غازم محبت کی رسکر نہ تکی نہ غازم وہ کچھ اور شئے ہے محبت نہیں ہے سکھاتی ہے بس نبی کو ایازم یہ جو اگر اکر پارا نبا نہیں ہے تو ہے ایدی وہ حکمت فقط شیشہ بازم محبت ہے آزادیوں بیرے بات آپ نے شاہ سے محبت کی قلانیوں کے پہلے پیدار کا نازہ کر سکتے ہیں